سابقا ہے میں نے مولانا شب سندین نے فارٹا میں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ایم ایم فائیو نیوز کے نمائندے صدام افریدی کے ساتھ خصوصی گفتگو کی آئیے آپ کو سنواتے ہیں بلکہ پوری پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جل از جلدہ اس کی ڈیویلمنٹ کو کمپیوٹ کیا جائے اور اس کے ڈیویلمنٹ کو ڈالا جائے کیونکہ یہاں سے اسی روڈ کی ڈیویلمنٹ کے وجہ سے اسی روڈ کی مینٹیننس کی وجہ سے یہاں کے عوام نائنٹی پرسنڈ الرجی کی مریض بن چکے ہیں جس کی وجہ سے تنفس کا سسٹم ہے اور یہ جو دمہ کے مریض بن چکے ہیں اکثریت میں اسی سڑک کی وجہ سے زیادہ تر لوگ دمہ کے مریض بن چکے ہیں اور دمہ جو ہے آج کل ایک اسمیٹک بیماری ہے اور اسی کی وجہ سے پھر کرونا میں کنورٹ ہو جاتا ہے کرونا یہی بیماری ہوتی ہے جو پپڑوں میں سانس کی تکلیف پیدا ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ خاموشتہ مشاہی بنی ہے